ہا سامنے کو میں ہوں اسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان نئی مہدر پنجوتا صاحب اڈیالا جیل کے باہر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ڈیلیٹیٹو عمران حان اور چانسلر کے مطلق پنجوتا صاحب سب سے پہلے بتا دیں چانسلر کا بہت چور مچا ہوا ہے جو قیدی 804 اندر جیل میں ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے بہت شکریہ بڑی نوازش بڑی میربانی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے ایک ملک کے لیے فخر کی بات ہے کہ کپتان عمران خان صاحب وہ وہاں پر چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو بات یہ ہے کہ جہاں پر ایک فخر کی بات جو ہے وہ پوری قوم محسوس کر رہی ہے جہاں جہاں پر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان سے ایک سابق وزیراعظم یہ عزاز کی بات ہے کہ وہاں پر الیکشن لڑ رہا ہے کے اندر مہارت رکھتا ہے تو اسے کیا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو خان صاحب اس سے پہلے بھی آٹھ سال کے لیے ایک یونیورسٹی کے چانسلر رہ چکے ہیں اور یہ بھی دیکھا جائے کہ خان صاحب کی کیا مہارت ہے تو وہ آپ کے سامنے کہ نائنٹی ٹو کے اندر جیسے ورلڈ کپ جیتا یا پوری دنیا میں جس طرح سے انہوں نے اسلامفوبیا کے لیے یہ سارا کیا اور آپ کے سامنے ہے کہ جیسے خدمات ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے جو خدمات ہیں تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے انہوں نے کوالیفائی کیا اور جہاں پر ایک بندہ جو ہے آپ کا نام جو ہے پوری دنیا میں روشن کر رہا ہے آپ اس کے خلاف ایمیلیں بھیج رہے ہیں شرم نہیں آرہی ان کو یہ کام کرتے ہوئے انہوں نے یہاں سے ایمیلیں جو ہیں وہ کی ہیں تاکہ جو ہے وہ ان کی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو ان کی نومینیشن پیپرز ہیں وہ ریجیٹ کیے جائیں یہ ریجیٹ کیوں کروانا چاہتے ہیں یہ اس لیے کروانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام کہیں اچھے لفظوں میں عمران خان کی وجہ سے نہ آجائے بسیکلی ان کو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن ہو رہا ہے صرف ان کو اپنا بگس اپنی یا نہ اپنی جو سیاسی طور پر انہیں بشرمی جو سارا کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے چاہتے ہیں کہ کسی صورت عمران خان صاحب وہاں پر الیکشن نہ لڑ سکیں لیکن میں آپ کو بڑی اہم بات بتا دوں کہ کل میں سارا وہاں پر سارا سرچ کیا کہ کیا ایک بندہ جو ایک قیدی ہے کیا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا اس وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ سزا یافتہ ہو کے اس وقت قید ہوتے اور وہ یعنی کہ کنوکٹڈ ہوتے وہ ان کی کنوکشن جو ہے یا ان کی سزا موتل نہ ہوئی ہوتی اس وقت ان کی سزائیں ساری موتل ہوئی ہیں تو تب بھی ان کی کسی سورج جو ہے وہ ڈسکوالیفکیشن نہیں ہو سکتی تھی یا ان کی ریجیکشن نہیں ہو سکتی تھی پیپرز کی لیکن اس وقت خان صاحب پابندے سلاسل ہیں وہ اس وقت کنوکٹڈ انہیں کنوکشن ہوئی لیکن ان کی سزا تمام سزائیں جو ہیں وہ ان کی موتل ہو چکی ہیں تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سزا موجود بھی ہوتی تب بھی یہ عذر نہیں رکھا جا سکتا تھا جس کی بنیاد کے اوپر ان کے پیپر ریجیکٹ ہوتے یہ جتنی مرضی ہیں ایمیلیں بھیج لیں جتنی مرضی ہیں چیزیں بھیج لیں وہ جو یونیورسٹی ہے ان کا جو قانون ہے اس کے جو سارا اس الیکشن کے حوالے سے پروسس ہے اس کے اندر کوئی ہرڈل نہیں ہے کسی طرح سے کوئی رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی بے شک یہ عذر سے ایمیل بھیج کر کہیں کہ انہوں نے ٹی ایل پی کو پناہ دی یہ کام کیا اس کے اوپر دشتگردی کے مقدمات ہیں تین سو دو کے مقدمات ہیں لہذا میں تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی ہر صورت یہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ ایمیل سو چھوڑ کے لاکھ ایمیل سنڈ کر لیں جو کہ پلانٹٹ ایمیل ہوگی تو اس چیز سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ انشاءاللہ لڑیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے سپورٹ ہے کہ وہ یہ مقابلہ جیتیں گے اور چانسلر بنیں گے کل عمران ریاض نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کے لوگ ایمیل بیجنا شروع کر دیں تو پھر تو سسٹم کلائپس ہو جائے گا سسٹم رک جائے گا ان کا قیدی آٹ سو چارٹ جیل میں ہے اس ٹائم اڈیالا کے اندر اڈیالا میں بیٹھ کے ایک الیکشن جیتا آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اڈیالا کے اندر بیٹھ کے وہ قیدی چانسلر بن جائے گا بلکل جی اڈیالا جیل کے اندر بیٹھ کے قیدی چانسلر بن سکتے ہیں کوئی قدگن نہیں ہے جو نومینیشن پیپر ان کے جمع ہوئے ہیں جو وہاں پر الیکشن کے حوالے سے قانون ہے وہ بلکل بڑا واضح ہے کہ کوئی قدگن نہیں ہے کہ کوئی بندہ قید ہو نمبر وان نمبر ٹو بات یہ ہے کہ میں رات کو مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا جبے چوش صاحب کے شوہ کے اندر اور وہاں پر کون تھا بیٹھا ہوگا وہاں پر وہ روکڑی صاحب تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی جناب بڑی پٹیشن کو دائر کرنے لگا ہوں یا ایمیل کرنے لگا ہوں تو جبے چوش صاحب کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کوئی کوئی کوالیفائی کیا گیا میں نے کہا ان کی مہارت ہے میں نے پھر ایسی گنوائی جس میں ورلڈ کپ کا بھی میں نے گروایا تو کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ جو ہے انہوں نے جیتا تو ایسے تو اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے کپ جیتا ہے ٹی ٹوینٹی میں ہی سہیا تو میں نے انہوں نے کہا کہ دیکھیں نواز شریف زرداری بلاول انہوں نے تو نہیں جیتا ہوگا تو انہوں نے تو نہیں جیتا ہوگا تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جب بھی ان کا نام آتا ہے نواز شریف جو ہے نا وہ زرداری کے حوالے سے تو ہے نا سٹر ٹین پرسنٹ نواز شریف کے حوالے سے کینیڈا میں ایک یونیورسٹی نمبر ون ہے وہاں پر بقیدہ طور پر لیکچر دیا جاتا ہے ایکس پرائم نیسٹر کو بطور کرپشن کے طور پر نواز شریف کا نام لے کر وہاں پر لیکچر دیا جاتا ہے تو یہ صورتحال ہے کہ یہ تو کرپ لوگ ہیں یہ مافیا ہے ڈاکوں ہیں جنہوں نے ہمیشہ ملک لوٹا ہے تو ان کا نام کیوں آئے گا وہاں پر کسی یونیورسٹی میں یا کیوں یہ الیکشن لڑ پائیں گے کیونکہ ان کی کوئی مہارت نہیں ان کی مہارت صرف ایک ہی ہے جیب قطرہ ہونا تو وہ مہارت اس بنیاد کے اوپر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے نہیں بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ کل جو ہے وزیراعظم نے بلوچستان کا دورہ کیا لیکن اس دورے کو ڈسکس نہیں کیا گیا رات ساری رات ٹاپ شورز جتنے بھی ہوئے ان میں یہی ذکر ہوا ہے کہ خان صاحب آکسپورڈ کے چانسلر خان صاحب یہ حکومت کیوں بکلا کہ اتنا شکار ہے کہ چانسلر جو کہ پچھوں پجتر بندہ مرا ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے لیکن یہ چانسلر کے اوپر بات کر رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں مسئلہ صرف صرف انہیں یہ ہے کہ جو خان صاحب کی وہ ایک یہ کہہ لیں کہ جس طرح وہ مقبول لیٹر ہیں مقبول یہ جو ہے وہ انسی حضم نہیں ہو رہی اور یہاں پر انہوں ٹک ٹاک کے لیے اپنی سوشل میڈیا کی ٹیمیں رکھی ہیں مریم جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ کہاں پر پانی جو ہے کم ہے وہاں پر شعب کو بلا لیے جاتا ہے لیکن یہ سارے حربے کرنے کے باوجود عوام میں پذیرائی نہیں مل دے عوام جانتی ہے کہ چور ڈاکو کون ہے عوام جو ہے وہ صرف عمران خان کو سننا چاہتی ہے اور ہماری تمام لوگوں کی یہی کوشش ہے ہم ہر روز یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے ہمارے ورکرز کی رہائی یقینی بنائی جائے کیونکہ اگر آپ نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے ملک کو بڑھانا ہے تو صرف عمران خان صاحب ہیں جو اس وقت ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں جہاں پر مختلف خدشات یہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے گا یا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے پرسیکیوشن جو ہے وہ کو اجازت دے سکے گی تو قاضی فائزد صاحب کی اپنی ججمنٹ ہے اپنا فیصلہ ہے جس میں وہ واضح کہہ چکے ہیں کہ اگر آئینی ترامیم کی جائیں تب بھی ملٹری ٹرائل جائے سیوینین کا نہیں ہو سکتا تو لہٰذا وہ بڑا واضح ہے جو کہ آئین کی اخلاف ورزی ہے اور سکرین کورٹ کے فیصلے کی بھی اخلاف ورزی ہوگی جو کہ کل ہم سن رہے تھے آزم نظیر تارہ سے اور بڑی یہ ایک ناخوشگوار بات کی ہے جس کے ہم پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور اس کے احساسات جو لیگل ریمیڈی ہے وہ ہم آویل کر چکے ہیں ہم لاہور ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹیڈی کے اندر نہ دیے جائے اور ہم یہ صدا کریں گے کہ وہ پٹیچن لگائی جائے تاں کہ وہ جو دینے کا ارادہ بنایا بھی گیا ہے تو اسے رد کیا جائے منجودہ صاحب سے پریٹینڈڈ جیل نے تردید کر دی ہے کہ چوہوں کے والے سے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو جیل کے مطابق تمام سہولیات دی جا رہی ہیں انہوں نے تردید کر لی ہے چوہوں کے والے سے دیکھیں میں نے پہلے صبح یہ بات کی ہے بسیکلی جو ہے بی بی صاحبہ نے یہ بات کی تھی اور اس کے اوپر میں نے اپنا موقع بھی دے دیا ہے اور انہوں نے خود بات کی تھی انہوں نے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی نمبر ٹو بات یہ ہے جہاں پر کتابوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پر باقی چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم تو بارہ کے درخواستیں دے دے کے تھک گئے آج بھی موزوز عدالت نے آخری موقع دیا ہے کہ آپ ان کے بچوں سے فون پر بات کروائیں جو ان کا رائٹ ہے آپ جو ہے یہ جو رکافٹیں کر رہے ہیں یہ دور کریں لیکن وہ نہیں کر رہے وہ بدماشی کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عمران خان اپنے موقع سے پیچھے نہیں اٹھا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ڈمبل نہیں دیں گے یا کچھ طرح کی چیز کریں گے تو اس سے عمران خان ٹوٹ جائے گا تو یہ آپ کی بول ہے اور دوسری یہ چیز ہے کہ عمران خان کو یہ ڈمانج نہیں کر رہا کہ وہاں پر اسے ایسی دی جائیں وہاں پر انہیں جناب بڑا پروٹوکول دیے جائے وہاں پر انہیں بڑے بیٹ لگا کر دی جائیں بلکہ وہ تو صرف اور صرف اگر ایکسرسائز وہ کرتے ہیں تو نواز شریف تو کبھی ایکسرسائز کی نہیں کیونکہ آپ کو پتے یہ کہ جس طرح وہ کپورا ہے اس کی شکل حال ڈال ہے میں اب اس کو کیا کہوں تو اس نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو عمران خان کھلاڑی آدمی ہیں وہ ورزش کرتے ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مجھے اسلام لے کر آؤ اور میں لندن جاؤں گا بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں سارے زندگی اس ملک کی خاتے جیل میں رہوں گا لیکن کسی صورت کمپرومائز نہیں کروں گا اچھا مجھے آہر میں یہ بتا دیں ایک کمیٹی بنی دس رکنی دلسے کے لیے آپ اس کمیٹی میں شامل ہیں کیا ذمہ داریاں ہوں گی دلسے کے حوالے سے کیونکہ ساری چیزیں اب آپ نے دیکھنی ہے تو بتائیے گا اچھا بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے کل جو ہے میڈیا کمیٹی اور جلسہ کی جو کمیٹی ہے اس کے حوالے سے ہمارا اجلاس اجلاس تقریبا رات کو لیٹ نائٹ ہمارا ہوا اور اس میں تقریبا کوئی گھنٹا اجلاس ہمارا جاری رہا جہاں پر ہم نے مختلف چیزیں جو ہیں جلسے کے حوالے سے اورگنائز کرنے کے حوالے سے ہم نے ساری ڈسکس کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ ہم نے ہر صورت آٹھ کو جلسہ کرنا ہے جو یہ لوگ خبریں پھیلارہے ہیں کس دفعہ بھی بدنی کینسل ہوگا کوئی انو سی کینسل کر دیں گے تو پھر یہ نہیں جائیں گے تو ہم نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر صورت ہم نے جلسہ کرنا رات کو بھی دوبارہ یہ بات جو ہے اس کی اوپر آہادہ کیا گیا ہے کہ اگر دوبارہ کوئی کوشش کی جاتی ہے تو پاکستان طریق نصاف ہر صورت جلسہ کرے گی اور ہم خود اپنے اوپر آن کریں گے کہ اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے اور پھر اس کی اوپر افیاد درج کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہمارے اوپر کریں نمبر ٹو بات یہ ہے کہ آج جب ہی ملنا چاہتے تھے فیصل جویز صاحب خان صاحب سے جلسے کے حوالے سے جو مختلف چیزیں ہیں ڈسکس کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی لیکن ان کی طرف سے جلسہ جو ہے کیونکہ انہیں بتایا گیا خان صاحب کو تو خان صاحب نے جو بھی ان کی ادایت تھیں جلسے کو ارگنائز کرنے کے حوالے سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب ہمیشہ جتنے جلسے ہوئے ہیں بڑے کامیاب ترین ہوئے ہیں تو خان صاحب ایکسپارٹ ہیں ہر چیز کے تو وہ پرامن جلسہ جو ہے پرتشدد کبھی بھی نہیں ہے ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم پرتشدد نہیں ہیں وہ جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا اور تیسری بات یہ رہ گی کہ جو ٹائم ہے وہ اب فکس آپ کے سامنے آ جائے گا اور شام کے ٹائم ہی یہ سارا سٹارٹ کیا جائے گا جس میں مختلف سپیچز رکھی جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے پوری دنیا سے لوگ آئیں گے اور ہم پوری قوم کو یہ کہتے ہیں خان صاحب کبھی کل میسیج آ کہ آپ نے اپنے بچوں کی مستقبل کی خاطر آٹھ کو ہارا صورت آنا ہے پہنچنا ہے اور اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے بہت شکریہ